اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1956 میں 16 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کونسی تھی جی جناب اس فلم کا نام تھا سرفروش یہ فلم نگار پچرز کے بینر تلے پیش کی گئی اس فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے جنہوں نے اس کے ڈائلوگ اور سکرین پلے بھی لکھا اس فلم کی کہانی حکیم احمد شجاہ نے لکھی اس فلم کے کیمرامین رشید لودھی تھے اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اس فلم کے نمائع اداکاروں میں سبیحہ، سنتوش، مینہ شوری، علاؤ الدین، آصف جہ، غلام محمد، نائم حاشمی، شیخ اقبال رخشی، آغا، حسینی اور نظیر بیدی شامل تھے اداکارہ مینہ شوری، المشہور لارا لپا گرل اس فلم میں کام کرنے کے لیے اپنے شوہر ڈائریکٹر اور پرڈیوسر روپ کے شوری کے ساتھ خاص طور پر پاکستان تشریف لائی اور پھر پاکستان ہی کی ہو کے رہ گئی ان کے شوہر مایوس ہو کر واپس انڈیا چلے گئے اور یوں دونوں میں الہدگی ہو گئی مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ مینہ شوری نے پاکستان اور پاکستانی فلم انڈسٹری سے کس حد تک وفا کی یہ الگ بات ہے کہ ان کی موت انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی جو کہ ہم جیسے حساس لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف دے تھی عربی پس منظر میں لکھی جانے والی یہ فلم مکمل طور پر ایکشن اور خوبصورت موسیقی سے بھرپور تھی کہانی میں تخیل کا زیادہ استعمال کیا گیا اس فلم میں بغداد شہر کو موضوع بنایا گیا جہاں کا ظالم وزیر اعظم نومان اداکار علاؤدین ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتا ہے ایک بہادر نوجوان سحیل اداکار سنتوش اس کا گھوڑا چرا کر بھاگ جاتا ہے مگر زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو کر ڈاکووں کے ہتھے چڑ جاتا ہے سردار اداکار شیخ اقبال کے کہنے پر اسے گروہ میں شامل کر لیا جاتا ہے جہاں سردار کی بیٹی زرینہ اداکارا مینہ شوری اس سے محبت کرنے لگتی ہے سحیل بن عمرو چند مہینوں میں ہی نامی گرامی ڈاکو بن جاتا ہے ایک رات کوتوال کے گھر ڈاکا ڈالتے ہوئے وہ اس کی خوبصورت بیٹی ازرا اداکارا صبیحہ کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں ایک دن ازرا سے ملتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے مگر ازرا اپنی باپ کی جھوٹی مہر کے حکم نامے کے ذریعے اسے چھڑوا لیتی ہے جس پر اس کے کوتوال باپ کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے ملک میں عام اعلان کر دیا جاتا ہے مگر کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا ایک دن ایک حکیم بادشاہ کے دربار میں آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے سویل کو پکڑ لیا ہے اور اگلے دن اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگلے دن وہ حکیم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور جان بخشی کا وعدہ لے کر اپنے چہرے سے مسنوعی چہرہ ہٹاتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے کہ وہ حکیم ہی سوہیل ہوتا ہے وزیر اعظم اسے مارنے کا ارادہ کرتا ہے مگر بادشاہ اداکار نظیر بیدی اسے منع کر دیتا ہے جس پر غصے میں آ کر وزیر اعظم وہیں اس کے خلاف بغاوت کر دیتا ہے اسی دوران ڈاکوں کے پورے گروہ کو اطلاع ہو جاتی ہے جو موقع پر پہنچ جاتے ہیں لڑائی میں سوہیل کی فتح ہوتی ہے اور وزیر اعظم نمان مارا جاتا ہے بدقسمتی سے ذرینا موت کا شکار ہو جاتی ہے اور یوں سوہیل اور ازرا کی شادی ہو جاتا ہے اس فلم کے گانوں کی شاعری تفیل بھشیارپوری بابا عالم سیح پوش نازم پانی پتی اور ساغر صدیقی نقی اس کا میوزک رشید اترے نے دیا جبکہ گلوکاروں میں منور سلطانہ زبیدہ خانم اقبال پانو انائت حسین بھٹی اور فضل حسین شامل تھے اس فلم میں کل آٹھ گانے شامل کیے گئے جن میں زبیدہ خانم کے اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا نشانہ دیکھے زمانہ میرا نشانہ دیکھے زمانہ پیتے پیتنا بچی نہ پوئی جائے بچی نہ پوئی جائے میری مست نظر کرے زخمی جگر اور ایک انمول شہرہ فاق اور امرگی تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے تیری الفت میں سنم تیری الفت میں سنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے منور سلطانہ کا ایک چور ایک لٹیرا ایک چور چنکیرا بچ پر میری نظر میں کھنے گیا ہے میرا ایک چور چنکیرا اقبال وانو کا تاروں کا بھی تو مالک انائت حسین بھٹی اور زبیدہ خانم کا میری جان میں قربان منور سلطانہ اور فضل حسین کا نہ یہ دنیا اس کی ہے 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 جس کا رنگ گلابی دنیا اس کی ہے نہ یہ دنیا اس کی ہے جس کا رنگ گلابی دنیا اس کی ہے اس فلم کی مسیقی انتہائی لا جواب تھی لیکن اس میں مجھے جو خلا نظر آیا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس پوری فلم میں ہندوستانی میوزک کا رنگ کلی طور پر غالب رہا اریبک پس منظر میں بنائی جانے والی اس فلم میں اگر اریبک میوزک کا ٹچ ہو جاتا تو شاید اس فلم کی موسیقی دو آدشہ ہو جاتی مگر ایسا ممکن نہ ہوا اگر اس فلم میں ازرا فلم کی طرح سلیم رضا کا گایا ہوا گانا جانے بہارا اس ٹائپ کے گانے شامل کر لیے جاتے جن میں اریبک میوزک بھی شامل ہوتا تو شاید اس کی موسیقی دو آدشہ ہو سکتی تھی خاص طور پر اس فلم کا ایک گیت نہ یہ دنیا اس کی ہے نہ یہ دنیا اس کی ہے جس میں مکمل طور پر ویسٹرن اور ہندوستانی میوزک کا رنگ غالب رہا بلکہ اس میں پنجابی سٹائل کے ہوئے 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 کے نعرے بھی استعمال کیے گئے اگر ان گانوں سے اجتناب کیا جاتا تو یہ فلم اور اس کی موسیقی مزید بہتر ہو سکتی تھی اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بہرحال اس دور میں یہ ایک لا جواب میوزک تھا یہ فلم پندرہ جون 1956 بروز جمعہ کو لاہور اور کراچی کے تاج محل سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی کراچی میں سلور جوگلی اور لاہور میں ہٹ ہونے کے بعد یہ پاکستان کی ساتویں سپر ہٹ فلم قرار پائی تو ناظرین یہ تھا فلم سر فروش کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں شامل اداکاروں کے بارے میں گلکار کے بارے میں موسیقار کے بارے میں یا اس فلم میں شامل گیتوں کے بارے میں اگر آپ اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس حاضر ہے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لئے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسرے تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ